فرماتے ہیں مولیف وَإِذَا خَرَجَ مِن دَعِرَةِ الْإِحْسَان جب ان دونوں صفتوں میں سے کوئی صفت انسان کے اندر نہیں رہ جاتی نہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے احساس اس کا جب دلوں سے نکل جاتا ہے شعور دل کے اندر باقی نہیں رہ جاتا فَاتَهُ صُحْبَتُ رُوْفَقِهِ الْخَاصَّةَ اس کا بڑا نقصان کیا ہوا یہ صفت ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے یہ یقین جو ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے یہ یقین آہستہ آہستہ گرد و غبار میں دف جانے کی وجہ سے بڑا نقصان کیا ہوتا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اردگرد نیک اور صالح ترین فرشتوں کی جو صحبت ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں چھڑ جاتے ہیں ہمارے آس پاس میں اور ہیں جو گھیرہ بندی ہمارے اردگرد کیے ہوئے ہیں کون ہے وہ شیعتین شیعتین کا گھیرہ ہم سے قریب اور رب کریم کے فرشتوں کا گھیرہ ہم سے دور ہونے لگتا ہے احسان کے دائرے سے دور ہونے کا مانا یہ ہوا کہ یہ صفت جب انسان کے اندر یہ یقین جب انسان کے اندر دھندھلا پڑنے لگتا ہے تو فرشتے آہستہ آہستہ اس شخص سے دور ہونے لگتے فرشتے دور ہونے لگتے کا مانا یہ نہیں ہے کہ اب ہمارے نزدیک کوئی نہیں جتنا فرشتے دور ہوتے جاتے اتنا شیعتین ہم سے قریب ہوتے جاتے دائرے احسان سے نکلنے کا مانا یعنی یہ یقین جب ہمارے دل و دماغ سے کمزور پڑنے لگے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چار لوگ ہیں تو ہم نے یہ کام کر لیا اب کوئی نہیں ہے تو اب کیا کرنے کا تمام حالات میں اس لئے کرنا ہے کیونکہ ہمارے رب کا حکم ہے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا کسی کا حکم ہے نئی حکم ہے کوئی پسند کرتا نہیں کرتا ہر حال میں انسان نے ٹھان لیا ہمارے رب کا حکم ہے ہمیں نہیں کرنا ہمارے رب کا حکم ہے ہمیں کرنا ہے زندگی کے تمام حالات میں تو گویا کہ اس کے دل میں وہ یقین موجود ہے اور جب وہ یقین کمزور پڑ جائے گا تو فرشتوں کی یہ صحبت جو اس نے سلوک کرنے والے لوگوں کی ارتگرد ہوتی ہے ان کے درجہ حسن کے اتبار سے درجہ احسان کے اتبار سے فرشتوں کا گہرا ہوتا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے